ہم ان مراحل سے گزر چکے جنرل مشرف کا زمانہ تھا ہم اپوزیشن میں تھے ایل ایفو کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر اٹھ سٹھ سال کر دی تھی اور ہم نے لڑ کر اس کے عمر کو پینسٹھ پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوز کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا میرے اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو باسور سال تک رکھا جائے لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں پینسٹھ سال ہوئی اس پینسٹھ سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں ہمارے محترم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں محارسہ اپوزیشن میں بیٹھی تھی اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی ایم 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 اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے پینسٹھ سال کیوں دیئے ہیں انہوں آج آپ ان کے عمر کی اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے کیسے کریں گے کیوں کریں گے میرے بھائی اصول اصول ہوتا ہے ہمیں کچھ اصولوں کے پیروی کی طرح جانا چاہیے جناب سپیکر ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے باتیں سچ ہوتی ہیں کوئی کہتا نہیں ہے اور اگر کہنی بڑھ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتے ہیں آج بھی حضرت جناب سپیکر ہماری عدالتیں لوبیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے میں کہتا ہوں چیف جسس میری مرضی کا ہو آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسس میری مرضی کا ہو کیوں یہاں پر بات کیوں آ گئی ہے ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا جناب سپیکر میں تجویز کروں گا حکومت کے ساتھ میں تجویز کروں گا کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جنیشن ریفاظم لائے جائیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے آج ساٹھ ہزار سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنسی علاقہ ہوتی ہے ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے تاکہ عام عدالتیں ہماری وہ غریبوں کے معاملات کو تیہ کریں عام آدمی کے معاملات کو تیہ کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور تیہ نہیں ہو سکتے آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کر رہے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ تو نظام کو تبدیل کرنا ہے تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح معنی میں تبدیلی لائے میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا اپنے روش پہ تبدیل کرنا پڑے گا اپنے اعتماد کو بہا کرنا پڑے گا اور اس پارلیمنٹ کو سپریم برانا ہوگا پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو ہر ممبر یہاں پر بات کر سکتا ہے آپ کسٹوڈین ہیں آپ نے صحیح کردار ادا کیا ہے اور صرف ایوان کی منلنگ نہیں لاجز بھی آپ کے انڈر ہیں وہاں پر بھی پولیس کو جانے کی اجازت نہیں ہونے چاہیے آپ کی اجازت کے بغیر تو یہ سارے وہ صورتحال ہیں وہ بھی مولانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ہوا تھا اس کے بعد سب نے مل کے ڈلوایا تھا کہ لاجز بھی پارلیمنٹ کا حصہ گنا جائے گا تو وہاں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس ساری چیزوں کو دیکھ کر اصلاحات کی طرف جانا چاہیے اور اس کے لیے میں تو یہ سوچتا ہوں اور میری تجویز ہوگی کہ چیف جسٹس کے لیے جوڈیشنل کانسل اور پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہو اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے پینل لائے جائیں تین کے لائے جائیں یا پانچ کے لائے جائیں لیکن اصلاح کی طرف تو جائیں ممکن ہے میرے رہے غلط ہو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی حد بھی بات ہے لیکن اس پارلیمنٹ پر اعتماد کیا جائے اس کی کمیٹی بیٹھیں ان کے ساتھ بیٹھیں سوچیں اس بات پر کہ ہم نے عدلیہ کے اندر اصلاحات کیسے لائے اور ایوان میں پیش کرے جائیں تو ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے میری جماعت اس کیلئے سنجیدہ ہے اور شاید ہم اپنے وقراء کے مشورے کے ساتھ اس حوالے سے کچھ تجاویز ایوان میں لائیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ ہم اس ملک کے اداروں کی اصلاحات کی طرف جائیں ان کی تقروری کے لئے بھی ایک میکنزم ہونا چاہیے عدالتی اصلاحات ہونے چاہیے آئینی امور پر کون غور کرے گا عام آدمی کے مقدمات پر کون غور کرے گا ساٹھ ہزار پینڈنگ کیسے جو ہے وہ کس طرح تیہوں گے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہمیں ان کی اصلاحات کی طرف بڑھنا ہوگا میں اس وقت حکومت کو خاص طور پر اور ٹریزری بینٹم پر بیٹھے ہوئے معزز اراکین کو خاص طور پر اس طرف توجہ کروں گا کہ سب سے پہلے ذیمہ داری آپ کی بنتی ہے آپ کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے اپوزیشن کو اعتماد میں لیں ہمیں اعتماد میں لیں ورنہ پھر ہم خود اصلاحات کی تجاویز اپوزیشن دوستوں کے مشاروں کے ساتھ پیش کریں گے اور انشاءاللہ اور عزیز اس کام کو آگے بڑھانا ہے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے وحافظ دعوانان